اور روایت یہ ہے کہ جنابِ رباب کم بولتی تھی کم گو تھی جنابِ رباب جنابِ رباب کے مزاج میں کم گو ہی تھی کم بولتی تھی بی 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 کم بولتی تھی اگر کوئی شوال کرتا کوئی بات کرتا تھا تو ایک جملے میں جواب مختصر سا جواب زیادہ نہیں بولتی تھی بلکہ کبھی امامِ حسین کے سامنے کوئی جنابِ رباب سے بات کرتا تھا تو امامِ حسین کیا فرمارے مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں تو اپنی زوجہ کے بارے میں امامِ حسین جب دیکھتے تھے نا کوئی رباب سے بات کر رہا ہے تو امام کو پتا تھا کہ میری زوجہ کم بولتی ہے تو امام ان کی طرف سے جواب دیتے تھے یعنی بار بار ہوتا تھا بار ہوتا تھا خاندان میں کہ امام اپنی زوجہ کی طرف سے جواب دیتے تھے اب ذرا روایت سنی ہے جس کے مزاج میں بولنا نہ تھا جو کم بولتی تھی اس سے بھرے دربار میں رومان ہٹا کر کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کر کے اگر حاکمِ وقت یہ کہے یا رباب راس و منحضہ حجر حقم اللہ اے رباب بتاؤ یہ سر کس کا ہے جس سے خاندان والے کم بولتے ہوں اللہ کرے میں بیان کر پاؤں جس سے خاندان والے کم بات کرتے ہوں یہ سوچ کے کہ ان سے بات یہ کم جواب دیتی ہے ان سے حسین کا قاتل پوچھ رہا ہے یا رباب راس و منحضہ یہ سر کس کا ہے تو پہلے تو جناب رباب نے جواب عادتاً جواب نہیں دیا تو پھر سنیں گے اس نے کہا میں تمہیں اسی سر کی قسم دیتا ہوں میں تمہیں اسی سر کی قسم دیتا ہوں بتاؤ یہ سر کس کا ہے تو پہلے تو جناب رباب نے امام حسین کے جانب دیکھا کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا سنیں گے زدہ رو نو جگہ امام حسین کا سر بولا ہے نو جگہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی ہے نو جگہ آواز آئی ہے ان میں سے ایک جگہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جیسے ہی جناب رباب نے امام حسین کے سر کی طرف دیکھا حسین مولا کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئے ہیں حسین مولا نے دیکھا اپنی زوجہ کی طرف تو ایک مرتبہ جناب رباب نے بلد آواز سے گریہ کرتے میں کہا اے میرے مالک میری جگہ آپ جواب دیا کرتے تھے آج بھرے درمار میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کے سامنے پوچھا جا رہا ہے تھکے نہیں ہیں زدہ رو جہاں بیٹھے ہیں اللہ آپ کو حجرتہ فرمائے جیسے ہی جیسے ہی عبید اللہ نے تیسری مرتبہ یہ سوال کیا تو جناب رباب آگے بڑھیں اور امام حسین کا سر اٹھا لیا پیشانی کا بوسہ دیا اور اپنی گود میں رکھ لیا تو عبید اللہ نے ایک سپاہی کو اشارہ کر کے کہا ان سے سر واپس لو سر تشت میں رکھا ہوا تھا بی بی نے اٹھا لیا تو اس نے ایک سپاہی کو اشارہ کر کے کہا ان سے سر واپس لو وہ آگے بڑھا بی بی نے اسے سینے سے لگا دیا سنیں گے آپ سخت جملے ہیں جو میں پڑھ کر پڑھ سنا رہا ہوں چھے تازیانہ بردار سپاہی آگے بڑھیں جناب رباب پر تازیانہ برسا ہے مقتل کا جملہ یہ ہے کہ بی بی کا سر کھل گیا وَدْقَمُوا تَحْتَ قَنَائِ رَبَا عربی کا جملہ یہ ہے کہ بی بی کے سر کا خون بی بی کی تھوڑی سے نکل رہا تھا ایک مرتبہ جناب رباب کو زخمی کیا اور حسین کا سر انہوں نے لیا اور بی بی کے بازوں میں جو رسی بدیوی تھی سخت جملے اسے کھینچ کر بی بی کو وہاں لے جایا گیا جہاں جناب رباب کو جناب زینب کو پہلے پہنچایا تھا عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ سخت جملے ہیں جو میں کہنے جا رہا ہوں ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا بھابی آپ نے آپ نے یہ کیوں کیا یہ سر مانگ رہے تھے تو آپ دے دے تھے تو فرما لگی زینب میرے سینے میں آگ لگی ہوئے زینب میرے سینے میرا سینہ چل رہا ہے اس لیے کہ جب حسین رخصت آخر کو آئے تھے حسین جب رخصت آخر کو آئے تھے اب بتا رہی ہے کہ میں نے کیوں حسین کا سر اٹھایا اور حسین کی بیشانی کا بوزہ دیا حسین جب رخصت آخر کو آئے تھے زینب تمہیں پتا ہے میرے حسین مجھے کتنا چاہتے ہیں جب حسین رخصت آخر کو آئے تو ساری بی بیوں کے ساتھ میں کھڑی تھی پھر میں نے یہ سوچا میں حسین کے چھوٹے بچے کی زوجہ ہوں تو میں اپنے خیمے میں چلی گئی کہ حسین مجھ سے وہاں ملنے آئیں گے میں خیمے میں تھی حسین رخصت ہو کے چلے گئے میرے سینے میں آگئے کہ میں نے رخصت حسین کو نہیں کیا عجرکم اللہ عزدارو میں نے ایک جملہ کہا پھر آپ سے چاہوں گا کہ اپنے ذہنوں کو ذرا شام لے آئیے جلتے ہوئے خیمے سے جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانت کتنا مشکل تھا کوئی جناب زینب سے پوچھے اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سگینہ سے بی بی رواب کو اٹھانا بی بی کو لے کر آتے تھے بی بی پھر چلی جاتی بی بی کو لے کر آتے تھے بی بی پھر چلی جاتی جب جناب زینب نے کہا اب ہاں بھی قافلہ تیار ہے تو فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے میرا والی کربلا میں رہ گیا میری بچی زندان شاہ عجرکم اللہ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا جب آپ ملند آواز سے روتے امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں امام رضا مسلح بچھا کے عزادانوں کے لئے دعا کرتے ہیں اے زینب میری بچی اکیلی ہے کیسے اٹھایا قبر سکینہ سے اس کا بیان مشکل ہے جب محمل میں لے کر آئے نا بی بی محمل میں آکے بیٹھیں امام سجاد نے فرمایا اممہ محمل میں آ جائیے حکم امام پاکر محمل میں آئی جب محملیں چلنے لگیں شام کے دہات کی عورتوں نے الویدہ الویدہ یا زینب نوحے بلد کیے میری بی بی زینب نے محمل کا پرتہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے ایک جملہ کہا اے شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم کریں گے قبر سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا میری سکینہ کو اکیلہ نہ چھوڑنا عزرکمل اللہ میری سکینہ کو اکیلہ نہ چھوڑنا اللہ آپ کو شام لے جائے جب آپ بڑی بی بی کی زیارت کر لے نا تو جناب سکینہ کی قبر اتھر پہ بھی جائیے گا اور جادی سے قبر کو ضرور دیکھئے گا آج بھی شام کے دہات کی عورتیں کھلونے لاکے ڈالتی ہیں گڑیاں لاکے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ مڑتی ہیں تمہاری بھمی سے وعدہ کیا تھا عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ بہت گریہ ہو گیا آج میرے حصے کی مجلس مکمل ہو گئی یہ وہی بی بی رباب ہیں جو جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی ایک بہت بڑے تابعی ہیں جناب ابو حمزہ سمالی تابعین میں سے ہیں ابو حمزہ سمالی وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلہ کے بعد میں امام سجاد سے کچھ سوالات پوچھنے علم حاصل کرنے کے لیے ان کے درے دولت پر گیا کنیز نے مجھے سہن خانہ سے گزار کر حضرت کے حجرے میں پہنچایا جب میں حضرت کے حجرے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا ایک کالے برخے میں بی بی ہے جو سہن میں دھوب میں بیٹھی ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں بہت دیر تک حضرت سے میں سبق سیکھتا رہا سوالات حل کرواتا رہا جب میں واپس آیا پھر مجھے کنیز نے سہن سے گزارا مگر ماجرہ کچھ اور تھا وہ بی بی جو دھوب میں بیٹھی تھی وہاں سایا آ گیا تھا وہ وہاں سے اٹھ کر دھوب میں آ بیٹھتی ہے ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے اور اسے دھوب میں بیٹھا دیا ہے مولا میری وجہ سے ماف کرنے مدینہ کی گرمی بڑی شدید ہے امام سجاد کی آواز آئی ابو حمزہ میری ماں رباب ہے میرے بابا میرے بابا کا لاشا دھوب میں دیکھ کر آئیں تو لاشے سے وعدہ کر کے آئیں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں رہ گئیں موسیقی